تو نمشکار دوستوں ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل ماسٹر جی پہ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگوں سے بات کرنے والا ہوں سو روپے کے ایک سٹار نوٹ کے بارے میں یہ نوٹ جس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ ایک سٹار نوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میول نوٹ بھی ہے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سٹار نوٹ کیا ہوتے ہیں یعنی کہ جن نوٹوں کے پریفکس اور سیریل نمبر کے بیچ میں ایک سٹار مارک ہوتا ہے ایسے نوٹ کہلاتے ہیں سٹار نوٹ لیکن دوستوں میول نوٹ کیا ہوتے ہیں اس کی بھی پوری جانکاری آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گی اور سو روپے کا ایک ایسا ہی میول سٹار نوٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں جو کی حالی میں ابھی ایک آکشن میں نیلام کیا گیا تھا دس ہزار روپے کی بھاری قیمت میں تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں اس سے پہلے آپ لوگ کر دیجئے اس ویڈیو کو ایک لائک اور اگر آپ اس چینل پہ بھی نئے ہیں تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹی کے بٹن کو بھی all پہ سیلیکٹ کر لیجئے گا کیونکہ دوستوں میں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے لاتا ہوں بھارتی سکھے اور نوٹوں سے جڑی ہوئی صرف سچی جانکاریاں تو بینہ کوئی ٹائم ویشٹ کیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو دوستوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ ویڈیو سو روپے کے سٹار مارک والے نوٹوں کی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو نہیں ہے اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے سو روپے کا ایک میول نوٹ کیونکہ اگر یہاں پر صرف سو روپے کے سٹار مارک والے نوٹوں کی ہی بات کریں تو ایسے پرانے ایشوز میں اس طرح کے کل 81 الگ الگ نوٹس اور ان نئے ڈیزائن کے سو روپے کے نوٹوں میں بھی اب تک کافی سارے الگ الگ سٹار نوٹس آ چکے ہیں تو ان سبھی سو روپے کے سٹار مارک والے نوٹوں پر آپ لوگوں کو الگ سے بھی ایک ویڈیو دیکھنے کو جلد ہی مل جائے گی تو چلی اب بڑھتے ہیں ہماری اس ویڈیو کے مین ٹاپک پہ جو کی ہے سو روپے کا یہ میول نوٹ تو یہ جو سو روپے کا میول نوٹ ہے یہ ہے 2014 میں بنا ڈی سبھا راو جی کے سائن والا ای پریفکس کا نوٹ اب یہاں پر یہ نوٹ میول کیسے ہوا چلیے وہ سمجھ لیتے ہیں تو پہلی بات تو آپ لوگوں کو یہ تو پتا ہی ہوگا کی میول کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ لوگوں نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ میں نے ہمارے چنل پر کم سے کم 10 ویڈیوز تو میول کوئنس پر ہی بنای ہوئی ہیں تو میول کوئنس تب بنتے ہیں جب کسی ایک سکھے میں اس کے ریورس یا آبورس کی ڈائی کسی دوسرے سکھے کی یوز کر لی جاتی ہے اسی طرح سے اس نوٹ میں بھی اس کے ایک طرف کی ڈائی کسی دوسرے نوٹ کی تھی اور دوسری طرف کی ڈائی کسی دوسرے نوٹ کی تھی حالانکہ یہاں پر دوسرے نوٹ سے میرا مطلب کسی دوسرے ڈی نومینیشن کے نوٹ سے نہیں ہے یہاں پر دوسرے نوٹ سے میرا مطلب ہے دوسرے ائر کا تو اس میول نوٹ کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا ری بی آئی کے گورنرز کو تو یہاں پر یہ جو سو روپے کا میول نوٹ ہے اس نوٹ کا ایر تھا 2014 اور اس پر سگنیچر تھے دی سببہ راو جی کے لیکن جب ہم دی سببہ راو جی کے کاریکال کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان کا کاریکال شروع ہوا تھا 5 ستمبر 2008 سے اور ختم ہوا تھا 4 ستمبر 2013 کو اور 4 ستمبر 2013 سے 4 ستمبر 2016 تک ربی آئی کے گورنر رہ تھے رگھو رام جی راجن یعنی کی اس حساب سے 2014 میں ربی آئی کے گورنر تھے رگھو رام جی راجن نہ کی دی سببہ راو جی 200 روپے کے اس میول نوٹ میں گلتی سے ایک طرف کی ڈائی یوز ہوئی تھی 2014 کی وہیں دوسری طرف جو اس کا فرنٹ سائٹ تھا وہاں پر اس میں سگنیچر تھے دی سببہ راو جی کے تو اس وجہ سے 2014 کا یہ نوٹ بنتا ہے ایک میول نوٹ تو اب جب آپ لوگ یہاں پر سمجھ گئے ہیں کہ یہ نوٹ میول کیسے ہوا تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے کامن نوٹ ریئر کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں یعنی کہ اس طرح کا 2014 کا ایک میول نوٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو یونسی کنڈیشن میں دلا سکتا ہے لگ بگ 300 روپے کے آس پاس لیکن اس میں جو ریئر نوٹ ہے وہ ہے اسی سیریز کا ایک سٹار نوٹ جس کا ایر بھی ہے 2014 سگنیچر بھی ہے ڈی سببہ راو جی کے اور انسیٹ بھی ہے ای لیکن یہ نوٹ ہے ایک میول سٹار نوٹ اور یہ نوٹ آتا ہے ریئر کی کیٹیگری میں تو یہ جو سٹار نوٹ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس کا پریفکس بھی ہوگا 2cm تو ایسا ہی ایک میول سٹار نوٹ دسمبر 2019 میں بھارت کے جانے منہ آکشن ہاؤز کلاسیکل نومیسمیٹک گیلری کے دوارہ نیلام کیا گیا تھا 10,000 روپے کی بھاری قیمت میں حالانکہ یہ جو میول سٹار نوٹ تھا اس کے سیریل نمبر کے انڈ میں 786 بھی تھا لیکن دوستو یہ نوٹ UNC کنڈیشن میں نہیں بلکہ صرف ویری فائن کنڈیشن کا تھا اور یہ کنڈیشن UNC سے کافی زیادہ کم ہوتی ہے تو دوستو یہ جو 100 روپے کا نوٹ 10,000 روپے میں بھکا تھا اس میں کل 3 خاصیتیں تھیں ایک تو یہ میول نوٹ تھا دوسرا کی یہ سٹار نوٹ بھی تھا ساتھ ہی اس کے سیریل نمبر میں تھا 786 لیکن دوستو اگر آپ کو یہ میول سٹار نوٹ 786 کے بینا بھی مل جاتا ہے تو بھی اس کی UNC کنڈیشن میں قیمت تقریباً 5,000 روپے کے آس پاس جا سکتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو کس نوٹ کی تلاش کرنی ہے آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو 2014 کا D.Subaraoji کے سگنیچر والا نوٹ مل جاتا ہے جو کی ایک صرف میول نوٹ ہوگا اس کے بدلے آپ کو UNC کنڈیشن میں مل سکتے ہیں تقریباً 300 روپے تک اگر آپ کو اسی میول نوٹ میں مل جاتا ہے سٹار یعنی کہ یہ میول سٹار نوٹ تو اس کی UNC کنڈیشن میں قیمت تقریباً 5,000 روپے یا اس کے اوپر بھی جا سکتی ہے وہیں اگر اس میول سٹار نوٹ میں آپ کو مل جاتا ہے 786 یا کوئی اور فینسی نمبر تب اس کی UNC کنڈیشن میں قیمت 10,000 روپے کے بھی اوپر جا سکتی ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر آپ کو بھی کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ واتس اپ اور فیس بک پر بھی شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس سٹار مارک والے نوٹ ہیں اور اگر ہیں تو کس ڈینومینیشن کے ہیں کیونکہ میں نے پہلے سے ہی کچھ سٹار نوٹ پر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اور کچھ سٹار نوٹوں پر میں الگ سے بھی ویڈیوز بنانے والا ہوں تو ہماری آگے آنے والی ویڈیوز کو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور ساتھ ہی اس گھنٹی کے بٹن کو بھی all پر سیلیکٹ کر لیجے گا جس سے کی آپ کو ملتی رہیں گی ہماری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز اور آپ دیکھ پائیں گے ان ویڈیوز کو سب سے پہلے تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی اور آپ سبھی لوگوں کا اس ویڈیو کو پورا انت تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد